محبت اور شادی کے لارچ دیتے ہوئے مرد کی ان دو چیزوں کے لیے سے عورت اس کے ساتھ سونے تک کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور جب ٹھوکر لگنے کے بعد عورت کی اکرد گانے آتی ہے تا وقت اور مرد دونے ہی ہاتھوں سے نکت چکے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں مرد دنیا کی تمام عورتوں سے شادی کا نبصان کرے گا اور اس پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا دم اتمنان لا محدود ہوتا ہے تین افرار کے تخیر ایک یعنی سے ہوتے ہیں پاغل عاشق اور شاید دنیا کا سب سے بڑا جوٹ یہ ہے کہ میں تمہاری تقریف کو سمجھ سکتا ہوں دکھ رج اور صدگی درستر خوشی کی ناجائز اولادیں ہیں اور بہت لادری اولادیں ہیں بہت سے رواؤں کی زندگی میں محبت صرف حضائیدیں نے آتی ہے ایک ہی رات میں وہ تمام مرزریں تے کر لی جاتی ہیں ان کے متعلق سوچنا بھی کبھی گناہ سمجھا جاتا تھا شادی کی دوسرے روز ہی وہ مد جس کو بڑا بڑا آ جاتا تھا عزیز سرین رفیق بایدتا ہے اپنی محبت کو نکاح سے حرار کر لو ورنہ خوبصور جسم اچھے دموں میں بھی مل جاتے ہیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کہہ رہی سفر کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں اسے خود چھوڑ جانے کی رحمت بھی نہ دیں بوجھ بننے سے یاد بن جانا پہتر ہے انسان پر ایسا بکر بھی آتا ہے جب اس کی صحصے بری خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کی محسوس کرنے کی حص نہ ہو عورت کو وہ عمد بہت زیادہ سن ہوتا ہے نمیچور اور اکرمند ہو ذنگی کے معاملے میں اس کا ساتھ دے کیونکہ نادان اور چنچر مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے انسان کو اپنی عزت سیرف رسپیٹ خداری عزت نفس ہر شئے سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے اپنی محبت سے بھی زیادہ لیکن ہو گروڑ و تکبر سے پاک جب ہی مجھے کوئی محبت کے بارے میں پتاتا ہے تو میں اسے ذکرام برابر بھی عزت نہیں دیتا ملک کی عمد وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اور عورت کی وہ جو آمحسوس کرتے ہیں ذہین انسان مشکل سے عاشق ہوتے ہیں ان کے خیالات میں محبت تخییر کی پتہ ہے ذہانت پر ہماری گائکی کی بنیاد دبلے پر ہے گفتبو کی بنیاد گاری پر اگر تم انیورسٹی میں محبت کار بیٹھے ہو تو اسے یہاں کبھی مت ہونے دینا وانا اس خودی فضاء میں زیادہ کی پڑھائے قیادہ کر رہ جاؤ گے عورت کی دیرداری مرد کی بیروز گاری کے وقت پتہ جاتی ہے محبت کی خوبصورتی کا تخاظہ ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں گم اتر آئے تو جو غیرہ ختم کار دینا چاہیے مجھتے رہتے ہیں کچھ لوگ ذہنوں میں پزرسوں کی طرح سانیدہ لوگ بھی جان کا وربار ہوتے ہیں منافق کی یاری بجدیر کی دوستی بے گیارت کی اسٹہ داری اور کم ظرف کی رشمنی سے خدا سب کو محفوظ دکھیں مسلمان کے تروار کو شراب اور اولاد کا زنگ چاہ جائے تو یہ روحے کا بیکار ٹکڑا منیتی ہے موسیقی